مسلمان کو ڈرانا کیسا؟ درہ سوچو تو سہی درہ سوچو تو سہی کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوا تھے ہم؟ کیا دنیا میں ہم مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے پیدا ہوا تھے ماذا اللہ؟ کیا ان کا مال اٹھنے کے لیے ہم آئے تھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو بے کام کرو یہ حرام ہیں یہ حرام یہ ناجائز ہیں اس پہ کئی مظلومہ کی بددعائیں مجھے لگیں گی اور یہ مال مجھے برود ہے قیامت کئی جہنم کی آگ میں نہ جلا دے یہ مال میرا نہیں ہے یہ ڈرانا مسلمانوں کو یہ سہم جاتے ہیں یہ ڈر جاتے ہیں یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں یہ مارکٹ چھوڑ دیتے ہیں یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں یہ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں تمہارے ڈر اور تمہارے خوف کی وجہ سے اے مقصال باروں کو ڈرانے والوں خبردار تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے اس کی غزب سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی گریف بری سخت ہے بری سخت اگر اس سے گریف فرمالی نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا نہ تمہارے تعلقات تمہارے کام آئیں گے نہ تمہاری جان بیچان والے تمہارے کام آئیں گے ارے کوئی بددگار نہیں ملے گا بہت تو ظالم لوگ بے دردی کے ساتھ مروا دیے جاتے ہیں مار دیے جاتے ہیں ظلم کا انجام برائی کا انجام آخر برائی ہے ظلم جب برتا ہے تو مٹے جاتا ہے ارے بڑا آسان ہوتا ہے زبان سے کچھ کہہ دینا کر دو میں بیٹھا ہوں بیٹھے ہو قیامت کے رس کیا جواب دوگے اے مسلمانوں جانتے ہو کہ قبر کا عذاب حق ہے عذاب قبر نزاق وقت پھر دنیا کی زندگی کتنی ہے کتنی دنیا کی زندگی آخر کتنے دنوں تک اس حرام مال پر گل چھڑے اڑائیں گے پھر کیا زندگی ڈرتے بھاگتے سہمتے چھپتے زندگی گزارنا یہ بھی کوئی زندگی ہے خونِ ناحق کا وبال آپ کو جینے کیسے دے گا